ملک بھڑ کی طرح شالمار ٹاؤن کے بیشتر علاقوں میں بھی جشنید ملاد و نبی عقیدت و اترام سے منائے گئی باغوان پورا بازار کے تاجر برادری کے جانب سے ہر سال کی طرح سال بھی زوک و شوق کے ساتھ سجانے کا سلسلہ جاری رہا باغوان پورا بازار سرپرستی علا میاں میراج پلاہی شیرو چیئرمین ٹریڈ کنٹرول بورڈ میاں داور میراج صدر شیخ عبدالوحی تارہ اور چودری جاوید احمد کی سرپرستی میں سجایا جاتا ہے ہر سال کی ترائیس سال بھی جشنید ملاد و نبی کو خوب جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا خرط طرف مرحبہ یا مصطفیٰ کی صدایں سنائی دیتی رہی آمد ہے آمد ہے شال امار ٹام کے بیشتر علاقہ میں مسلمان اس دن کو عقیدت و اترام سے منانے کے حوالے سے تیاریوں میں بازاروں کو بھی خوب سجایا جاتا رہا ہے اسی مناسبت سے کالک پارک میں شاہی روڈ محمد دین کالونی کالا برج میں بھی مساجد گلی محلوں بازاروں اور گھروں کو بھی سجانے کا سلسلہ زوک و شوق سے جاری ہے پوری دنیا کے کونے سے ایک ہی صدا رہیتی مرحبہ یا مصطفیٰ مرحبہ یا مصطفیٰ اور درود و سلام ہر گھر گھر میں پڑھا جاتا رہا اس کے ساتھ ساتھ باغوان پورا بازار کے تاجر برادری کے جانب سے ہر سال بازار کو خوب زوک اور شوق سے سجایا جاتا ہے جس کی سربراہی سرپرستے آدھا میاں مراج الہی شیرو چیئرمنٹریٹ کنٹرول بورڈ میاں داغر مراج صدر شیخ عبدالوحید تارہ اور چودری جاوید احمد کے سپورد ہوتی ہے میاں مراج الہی شیرو کا جاری بیان میں کہنا تھا کہ ربی الاول کا مہینہ ہمارے لئے بہت اہمیت کا حامد ہے یہ مہینہ ہمارے نبی یہ معظم تاجدار مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے ہم اس مہینے کو عقیدت و اترام سے مناتے ہیں اس پورے مہینے میں ہر گھر میں محفل ملاد کا اتمام بھی کیا جاتا اور لنگر کا وسیع اتمام بھی ہوتا ہے بارہ ربی الاول والے دن قرآن خانی عقیدت کے پھول نچاور اور درود و سلام نبی پاک کی بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے صدر شیخ عبدالوحید تارہ کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں مشہل جلوس کا بھی سلسلہ جاری رہتا اور اس کے ساتھ ساتھ وارہ ربی الاول کا دن امت مسلمہ کے لئے عید کا دن ہے اور ہم اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے دین اسلام کی خاطر اپنی جان و مال کیا اپنے علویال بھی قربان کرنے کا موقع ملا تو ہم ہر دم تیار ہیں